امارت پر لاکھ روپے خرش کرنے کے باوجود اسے مقمل نہیں کیا جا رہا جس کے سبب نہ صرف امارت خستہ ہو رہی ہے بلکہ اب یہ امارت آوارا قطو سمیت آواش آفراد کا ٹھکانہ بن چکی ہے ویلی آن لائن کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے بتایا کہ مختلف علاقوں سے نوجوان امارت میں آ کر گیر قانونی اور گیر اخلاقی کام انجام دے رہے ہیں امارت میں جگہ جگہ تاش کے پتے سگریٹ اور انجیکشن سرنج پڑے ہوئے ہیں جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امارت اس کام کے لئے استعمال ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ ننر اور اس سے ملکہ علاقہ ایجاد کی طبیعی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے انتظام میں نے ہستالے بلڈنگ کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا تھا جسے نامالوں وجوہات کی بنا پر اچانک روک دیا گیا مقامی باشندوں نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا امارت کو مقامل نہ کیے جانے کی سبب نہ صرف عوامی پیسو کا ضائع ہونا بلگی اب یہ امارت غیر اخلاقی اور غیر قانونی کاموں کے لئے استعمال ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ مقامی آبادی خصوصاً بچوں کا گھروں سے باہر نکلنا دشوار ہو رہا ہے والدین اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لئے اس لئے وجہ سے اجازت نہیں دے رہے کیونکہ انہیں اندشاء ہے کہ ان کے بچے بھی بری عادتوں کا شکار ہو جائیں مقامی باشندوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے متعلقہ حکام کو امارت مقمل کرنے کی قئی بار ازارشات کیے تاہم حکام پس سے مس نہ ہوئی انہوں نے تنس کرتے ہوئے کہا ہم یہ بستال کی بھی ضرورت نہیں امارت کی چار دیواری کر کے اسے بند کر دیا جائے تاکہ اسے غلط کاموں کے لئے استعمال نہ لائے جا سکے بیوری رپورٹ ویلی آن لائن دیکھیں میرا نام شکیل آمد ہے میں یہاں کا رہنے والا ہوں ننر کا رہنے والا ہوں اس سے پہلے بھی آپ آئے تھے یہاں اور اس وقت بھی ہم نے آپ کو ریکویسٹ کیا تھا ہم اب بیلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب یہ بیلڈنگ غلط کاموں کے لئے استعمال ہو رہا ہے آپ خود دیکھ لیجئے یہاں غلط کام ہوتا ہے ڈرگس ہوتا ہے اسی بیلڈنگ میں اس وقت بھی میں نے ریکویسٹ کیا تھا آپ کی میادم سے اس وقت بھی ریکویسٹ کیا ایڈمیسٹریشن کو کہ اس کو جو دروازے ہیں کھٹکے ان کو ٹین سے بند کر دو اب ہمیں ہسپیال کی ضرورت ہی نہیں ہے حالانکہ بہت بڑا علاقہ ہے ننر اور اس کے منصرے دائیں بائیں دیکھو کتنا علاقہ ہے یہاں سے دیکھو ورپوش ہے اور ارز بابسپور سرز پائن سرز اور یہاں وائل ہے ورپوش ہے یہاں تک کہ جو ندرباق وغیرہ وہ علاقہ بھی اسی کے ساتھ آتا ہے گورنمنٹ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے کہی بار ہم نے کہی بار ہم نے ریکویسٹ کی کہی بار ہم نے بڑے افسروں کے پاس ہم گئے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی اس کے بارے اس کی طرف دیان دیجئے لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے یہاں خود دیکھ لیجئے تاش کے پتے بکرے ہوئے ہیں اندر آپ دیکھ لیجئے کمروں میں دیکھ لیجئے کتنی سگریٹ کی ڈیبیا اندر ہے اور وہ انجیکشن کا وہ دیکھیں وہ جو سے وہ ڈرگ ہوتا ہے وہ ہی یہ بلڈنگ اس وقت بھی ہم نے وہاں سوچتے ہیں اسے ماہول ہی خراب ہو گیا ہمارا مہربانی کر کے اس کو اب ہسپتال تو گیا وہ تو ہمیں پتا یہ بحث کیا کہ بین بجانے کے برابر ہو گیا ہے بس اب ہم چاہتے ہیں اب اس کو باندھی کر دو تاکہ یہ جو نوجوان ہماری نسل ہے جو نئی پود ہے اس کو ان کا کچھ گلت نہ ہو جائے ان کا گلت رہستان نہ لگ جائے جی سر میرا نام ریاض حمد بٹ ہے میں اس بلڈنگ کے نیکسٹ میں ہی رہتا ہوں میرا مکان ہے یہاں میں یہاں بالکل لوکل ہوں نیکسٹ اور نیبر اس بلڈنگ کا یہ بلڈنگ ہسپتال کے لیے بن رہی تھی لیکن پتا نہیں آردہ سل سے یہ بن رہی ہے لیکن بنتی کبھی نہیں ہے اب اس بلڈنگ کا گلت استعمال ہو رہا ہے یہاں کے لڑکے نوجوان دور دور سے آ کر یہاں بہت سے گلت کاموں میں پڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک اڈا بن چکا ہے ڈرگس یہاں پر ہوتے ہیں چارس نوشی ہوتی ہے یہاں پر بہت سے گلت کام جس کے ثبوت اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے چیزیں اس کے سریج باقی وہ نشاور چیزوں کے ریمینز وہ یہاں پر ملتے ہیں اس طرح یہ بہت ہی ایک خراب ہمارے ماحول کے لیے بہت ہی ایک خراب جگہ بن چکی ہے ہمارے اب ہم اپنے بچوں کو یہاں آنے سے بھی ہم کو رکھوالی کرنی پڑتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کنٹیکٹ میں نہ آئے ہمارے لیے ایک منیز بن چکا ہے یہاں اب ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ بنا نہیں سکتے اس کو پورا نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو بند کیا جائے اور یہاں پر اس کو کم سے کم اس ڈرگس کا آڈا نہ بننے دیا جائے میں نے اس بیلڈنگ کے بارے میں کئی بار جو گریون سیل میں بھی کمپلینٹ کی لیکن اس سے کوئی مسئلہ ہم کو حل نہیں ہوا یہاں ہم چاہتے تھے کہ یہاں پر ہسپٹال بنے لیکن وہ بننی پایا کہ ہماری ہی شاید بدقسمتی ہے یا گورنمنٹ کی نیگلیجنس ہم کہہ نہیں سکتے آپ کیا چیز ہے لیکن ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ وہ اس میں دیکھیں لیکن کوئی ایڈمنسٹریشن کا کوئی اس میں دیان نہیں دیتا ہے تو یہ ہماری ہی شاید بدقسمتی ہے علاقے کی شاید بدقسمتی ہے لیکن اگر یہ پورا نہیں کر سکتے اس کو تو کم سے کم اس کو بند کیا جائے اور یہاں پر ڈیوٹی پہ جو تائنات آدمی ہے جو ذمہ دار یہاں پر ہے ان کو یہاں ڈیوٹی پہ رکھا جائے کہ اس میں کم سے کم یہ چیزیں نہ ہو یہ غلط چیزیں کم سے کم استعمال نہ کی جائے پہلی بار گاندربل کنگن کے ایسٹری ایچ ٹراما ہسپٹل مین گیٹ کے سامنے ان فوکس ڈیگنوستکس ایڈوانسڈ الٹرا سونو گرافی ان کلل ڈاپر سینٹر میں جدید ترین پی نائن الٹرا سونڈ دستیاب ہے اس سینٹر میں وادی کے مشہور اور قابل ترین ایم ڈی ریڈیالوجس سونو گرافی کے لیے تائنات ہے اس کے علاوہ الٹرا سونڈ ایبڈومن فیٹل ویل بینگ بریسٹ تھائرائیڈ سکروٹل اور مسکلو سکلٹل الٹرا سونڈ اور کلل ڈاپلر کی سہولیت ہر روز صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک دستیاب ہوتی ہے مزید منفرد اور دلترسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں مزید منفرد اور دلترسٹل